آج اصل میں زبان کا استعمال جب ہم کرتے ہیں ہم حکمت سے آری ہو کر کرتے ہیں تو سامنے والے کوئیزہ پہنچتے ہیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں حکمت سے آری ہو کر کرتے ہیں اسی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو ظلم انفرادی سطح پر ہو یا ریاستی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح پر ہو یہ ان دو چیزوں کے اندر جب تم نے تصرف کیا اس کے نتیجے کے اندر یہ ظلم ظاہر ہوتا ہے زبان کو کنٹرول کیا اور زبان کو صحیح جگہ استعمال کیا ہاتھ کو استعمال کیا لے کے اپنی حدود کے اندر استعمال کیا تو ظلم ظاہر نہیں ہوگا جن خطوں میں بدامنیہ میں نظر آتی ہیں گویا کہ وہ بین الاقوامی ریاستی سطح پر ان دو چیزوں کے اندر جو یہ تعدی کی جاتی ہے زبان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور ہاتھ اور طاقت کا بیجا استعمال جب کیا جاتا ہے تو پھر دھرتی کے اندر ظلم ظاہر ہوتا ہے اگر آج انفرادی سطح بھی بھی ہم سوچ لیں نہیں اپنے ہاتھ سے ظلم نہیں ہوگا زبان سے ظلم نہیں ہوگا جب بات کرنے سے پہلے جیسے معاورہ پہلے تولو پھر بولو بولنے سے پہلے اس کو تولا کہ ہاں یہ مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں اس کا کوئی دنیا کا نفع ہے یا دین کا نفع ہے نہیں نہیں یہ بولنے کی بات نہیں خاموش تب ہی تو حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہا وہ نجات پا گئے